اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو خوشمدید کہتے ہیں My Village Food Secrets میں دوستوں جو آج کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ بہت ہی مزیدار بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ریسپی ہے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے فش کڑی اور یہ بڑی مزیدار بنتی ہے اور بہت آسانی سے یہ بن جاتی ہے اور ہم اس طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے ہمارے پنجاب میں گوھوں میں لوگ وہ زیادہ تر بناتی ہیں اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں فش کو ہم نے جوائن لگا کے اچھے سے دو لیا بلکل صاف کر لیا اور یہ پیاز ہم نے کٹا ہے بریق بریق دو سے ڈائی ادد اس کے علاوہ سبز مرچ ہے ٹماتر دو بڑے سائز کے ادرک کا پیسٹ ہے لسن کا پیسٹ ہے اور زیرہ اور اسے ہم پکائیں گے سرسو کے تیل میں جزیادہ تر گوھوں میں سرسو کے ہی تیل میں بنائی جاتی ہے اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے سرسو کے تیل میں اور ساتھ جوائن جوائن کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو اس کی سمیل ہوتی ہے مچھلی کی وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے دوائیے شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کڑاہی کو سرسو کا تیل جو ہے وہ شامل کریں گے تیل گرم ہو گیا زیرہ زیرہ شامل کر لیا تھا پہلے ہم نے اب ساتھ ہی پیاس شامل کر دیں گے بارشو کی وجہ سے ہمارا کچھن خراب ہو گیا تھا تو ہم دوبارہ رپیر کریں کچھن کو دوبارہ تیار کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ کچھن کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کریں گے تو آپ ویڈیو دیکھ کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو پلیز آگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کیجئے گا شیئر کیا کریں اور جو لوگ نئے ہیں چینل کے اسے روکیسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں پیازمار اب رون ہو گیا اب ادرگ کا پیسٹ اور لسن کا پیسٹ لسن جائے وہ ادرگ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے استعمال کر رہے ہیں اور لسن جب بھون جائے تو ٹماٹر شامل کر دیں تسار کی سبل میرچ ٹماٹر نے پانی چھوڑ دی ہے اب مکھیں ایڈ کر لیتے ہیں ریڈ میرچ دوچہ مچ دوچہ مچ ریڈ میرچ ونمک اور ہل دیفوتا اور ہل دیپوتا تھوڑا سا پانی ایک چھٹکی جوائن فش پہلے سے جوائن لگا کے ہم دکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے دو ہو کے نا تو اب اس کو ہم شامل کرنے لگے ہیں تھوڑا سا پانی تھوڑی در اس کو ہم لائیں گے تاکہ یہ مسالہ فش کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے اور اس کے بعد اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے اب پانی شامل کر دیں گے اب اس کو ہم پکنے لیں گے دم میں اس کو ہلان آنی زیادہ تقریباً داس منٹ سے ہم پکائیں گے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے حلانہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ حلائیں گے تو جو مچھلی جو ہے اس کے اندر حل رونے کا خطرہ ہوتا اس لئے بلکہ ممولی سا حلائیں اور ساتھ ساتھ سے چیک کریں داس منٹ کے بعد اسے ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ بتار لیں گے نیچے جب میں مینٹو ہو چکے ہم چیک کر لیتے ہیں ایک دفاع موسیقی 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 ابھی دو سے تین منٹ ہم اور پکائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ بلکل رڈی ہو جائے گی اور اس کو ہم نیچے اتار لیں ماشاءاللہ سے پنکل رڈی ہو گیا فش کڑی اب پسا ہوا گرم سالہ اور خوشک دنیا موسیقی 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 ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ہماری فشکڑی تیار ہوئی ہے شام کا کھانا ہو اور ہو فشکڑی تو کیا ہی بات ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے امی جان کی یہ فیوریٹ ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بہت مزیدار بنی ہے میں نے خود بھی ٹیسٹ کیا ماشاءاللہ سے بڑی زبردست بنی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے کمنٹس ایکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ